اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کے سامنے دس ایسے پوائنٹ رکھوں گا دس ایسے باتیں بتاؤں جس کے اوپر آپ نے اگر تعمل کر لیا تو آپ انشاءاللہ زندگی میں مشغوش دس دس نقات میں آپ کے ساتھ رکھوں گا کہ ان پر آپ نے عمل کیا انشاءاللہ آپ ایک اچھی زندگی اوزہ رہیں گے اور آپ دنیا میں خوش رہیں گے انشاءاللہ نمبر ایک پہلی بات تب سے پہلے آپ نے اپنے انکم کسی کو نہیں بتانے کہ آپ کی نیتفر کتنی آپ کی انکم کتنی آپ کی سیلٹی کتنی جس کو آپ سمجھتے ہیں یا آپ کو سمجھتے ہیں جس کو میں بتائیں گے اپنے وقت کے بارے میں کہ میں اتنا مانا کماتا ہوں اگر آپ اس کے ساتھ آپ یہ باتیں شیئر کریں گے اگر آپ اس سے زیادہ کماتے ہیں تو وہ آپ سے جیلس فیل ہوگا آپ کو اپنا دشمن ماننا شروع ہو جائے گا آپ کو خود سے کم سمجھے گا ٹھیک انا تو آپ یہ پہلی بات کی کسی کو آپ نے بتائیں دوسری بات آپ اپنے تعلقات کی کسی سے شیئر نہیں کریں اگر آپ relationship میں یا کسی میں ہیں تو یا اور کسی میں بھی ہیں تو آپ کسی کی ساتھ بھی یہ اپنے تعلقات کی کسی کی ساتھ شیئر نہیں کریں جب تک آپ شادی نہیں کر لیں کسی ساتھ اپنے رات شیئرنے پر اپنے تعلقات کی کسی ساتھ شیئر رکھنے اپنے طرح محدود رکھیں نمبر تین تیسری بات آپ اپنے اشیوز اپنے پروبلم اپنے مسائل کی کسی ساتھ شیئر نہیں کریں آپ کی مسائل کسی ساتھ شیئر کرو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا بلکہ آپ کے مسائل میں اضافہ ہوگا جس کا بتائیں گے یہ دہتیار میں دیکھتے اسی پرسند لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ ان مسائلوں میں جھکڑے رہو اس مسئلے مسائل میں ہو اور دیس پرسند کو کوئی فرق نہیں پڑھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرے تو میرا مانع ہے کہ آپ یہ اپنے مسائل مسئلے مسائل اپنے دکھ بہدود رکھیں کسی ساتھ شیئر نہیں کریں آپ شیئر کرو گے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اوپر وہ آپ کے ساتھ خوش ہوں گے کہ یہ ہاں ہمیشہ یہ مسائلوں میں جھکڑا رہے ہیں پانچویں بات پانچویں بات یہ کہ آپ اپنے رات کسی ساتھ بھی شیئر نہیں کریں جو بھی آپ کی راز ہیں جو بھی آپ کا دوست ہے جو بھی یہ جتنا آپ کے ساتھ کری بھی ہے آپ کسی کو کسی ساتھ اپنے رات شیئر نہیں کریں اگر کل کو کوئی مسئلہ مسئلہ سب سے آپ کا بڑا بسانوائی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ رات شیئر کرتے ہیں تو یہ میرا مانع ہے کہ آپ اپنے رات کسی ساتھ شیئر نہیں کریں کسی ساتھ جو آپ کے اپنے رات اپنے تک لکھئے اپنے رات کی پوک اپنا بتائیں نمبر چھے نمبر چھے آپ Records کٹی نہیں بتائیں نمبر چھے آپ بنے گول میشن جواک جو آپ کرنا چاہتے ہو جو آپ آمین زدگی میں تبدیل میں جانا چاہتے تو آپ کو کٹی کی پوک بک verdad میں بہت دیکھا ہے میں خود دیکھا 챙ڑا میں اب بن antib بات جزیاں کبار شکل بتائیں اس طرح وہی بندہ جو میرے پلان پر اجیبوز کر رہا ہے وہ میرا پلان کے اوپر کام کر رہا ہے وہ کر رہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ اپنے گوز اپنے بیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں کہ میں کیا کرنے والا ہوں کیا کروں گا ٹھیک ہے نا یہ کسی ساتھ آپ شیئر اور نمبر ساتھ آپ اپنی کمزوری کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کریں کہ میرے کیا کمزوری ہے کیا نہیں ہے آپ کسی کے ساتھ بھی اپنی کمزوری شیئر نہیں کریں اگر آپ نے کمزوری اپنی کسی کے ساتھ بھی شیئر کی تو کل کو آپ کو بہت اس کے اوپر آپ کو کمپرمیز کرنا پڑے گا بہت آپ کو نقصان ہوگا اس چیز میں اگر آپ نے کسی کو بھی اپنی جو کمزوری بتا دی تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے یہ میرا مانا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کسی کسی ایک ساتھ بھی آپ کو اپنی کامیابی کے رات میں بتائیں کہ آپ کس طرح کامیاب ہوئے آپ نے کس طرح کامیابی اصل کی کس طرح اچھو چیمین کی کیا کیا محنت کی کیا نہیں کی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا دلکل آپ گولنے کے لیے کہ اپنے بندے کو جیلس فیل ہوگا آپ سے جلنا شروع کرے گا کہ یار یہ اپنے خود کو بھی اس تکانی کیا سمجھ رہا ہے جیلس آپ سے بہت جلے گا یا تو کوئی دشمن بن جائے گا بہت جیلس فیل ہوگا تو یہ کریں گے آپ جو اپنی کامیادی جو جس جس تکلیت آپ گھترے ہو وہ آپ کسی ساتھ شیئر نہیں کریں بلکل بھی ٹھیک ہے نا یہ آپ کو اور کچھ بھی نہیں ہوگا صرف آپ سے جلیں گے لوگ اور کچھ بھی نہیں ہوگا آہ نمبر آپ اپنے جو ااہیڈیا اس کے Tangс کیسی پہ بھی شیئر ہے اب اپنی ااہیڈیا کے بھی آپ کی ایڈیا ہیں آپ کو اپگریڈیشن لانا چاہتے ہیں آپ اپنے کام بھی اپنے کاروبار میں کچھ کسی چیز میں بھی آپ ڈیا جیلانا چاہتے ہیں تو کسی کو کیسی کیسی کو بھی نہیں بتائیں اپنا وہ کام کریں اگر آپ نے کسی کسی کو بتایا تو آپ کو نظر بھی لگتا ہے کہ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں پوری کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو آپ کا مشن ہوگا آپ کی جو گولز دونے آپ کا جو افتا ارادہ ہوگا اس کو آپ کو انزول کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے نئے یار یہ کام ہی کرو اس میں سر آگا یار نہیں تو اس میں مستان کرو کہ آپ کو کسی ایک ساتھ شیئر نہیں کرنے اگر آپ کو خود بھروسہ ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو بس ملا کرو اسی کام کو اور کسی جی مشنوں کے ساتھ شیئر بھی کرو اور دفریم بات سب سے اپنی جو اپنی جو اپنی جو اینکم اپنی جو آپ کے کتنے کمائے کتنے آپ یہ کسی ساتھ شیئر بھی نہیں کریں آپ نے اگر شیئر کیا ٹھیک ہے نا وہ آپ سے جلنا شروع ہو جائے گا یہ چیز ہے کہ اپنی کبھی بھی کسی ساتھ شیئر نہیں کریں تو اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور دکھائیں شیئر کریں لائک کریں اگر اچھی لگی تو تھینکیو سٹو